ساتھ صاحب آپ کی جانی باؤں گی جس طرح سے انوارالہ کاکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات مشکل ہیں لیکن کوئی بہران نہیں ہے اور بجلی کے بلو کو جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ اس مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے کیا واقعی؟ کیا انہیں کہیں گمراہ تو نہیں کیا جا رہا ہے یا پھر وہ اس صورتحال سے آگاہ ہی نہیں ہے سب انہیں اچھے کی رپورٹ دی جا رہی ہیں یا پھر عوام کا حساس ہی نہیں ہے انہیں بھی؟ دیکھئے انوارالہ کاکر صاحب کو جب وہ وزیراعظم نہیں بنے تھے میں اس وقت بھی ان سے کچھ ملنے کے ملاقات میری رہی اور میں نے ہمیشہ آئیف آلویس فاؤنڈ ہم تو بی ای ویری ریزنبل پرسن جب بھی وہ بات میں نے ان کو مازی میں کرتے سنا تو وہ بڑی مناسب بات کرتے تھے بڑی لوجکل بات کرتے تھے ایسے شخص سے جو کہ اتنا مناسب شخص ادروائز کم از کم پرسیف کیا گیا ہو ان کا یہ کہنا کہ بجلی کا کہ بلکو بڑھا چڑھا کے بتایا جا رہا ہے اور اصل میں اس طرح کا مسئلہ نہیں میں بہت سرپرائز ہوں یہ بات محلوں میں بیٹھے رائیون کے محلوں سرے محل کے ہوں بنی گالا کے ہوں یہ لوگ محلوں میں بیٹھے کوئی اور لوگ بات کر رہا ہوں وہ لوگ جنہوں نے ایون فیلڈ سے باہر کبھی جوتوں میں پاؤں پر مٹی نہ لگی ہو اس طرح کی لوگ اس طرح کی ڈسکنیکٹڈ باتیں کریں تو بات کچھ سمجھ بھی آتی ہے بسد احترام وزیر آزم صاحب سے اتنی سی گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی اس طرح کا کرائیسز نہیں ہے اور لوگ اپنی طرف سے اس کو تھوڑا بڑھا چڑھا کے بات کر رہے ہیں تو مہربانی کر کے وہ جو پچاس ایک لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے انفیشل نمبر کے لحاظ سے پچاس ایک لوگ ہیں جو پچھلے تیس دن میں بھوک یا افلاس یا بے روزگاری یا بجلی کے بل کی وجہ سے جنہوں نے جان دے دی تو وزیر آزم صاحب قبول کے لیے بڑا اچھا ہو کہ وہ ایک ایک دفعہ کر ان کے گھر چلے جائیں اور ان لوگوں سے ان کے لواہکین سے ان لوگ اس بندوں کی ماں سے کسی کے بیٹے سے یتیم سے بیوہ سے یہ پوچھ لیں کہ آپ یہ جو اگزاجریٹ کر رہے ہیں اس بات کو بہت زیادہ یہ کیوں کر رہے ہیں کوئی اتنی بڑی بات تو ہے نہیں ٹھیک ہے بنا مر گیا ویسے بھی مر سکتا تھا تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو پاکستان کا ہے نہیں اس کو تو اگزاجریٹ کیا جا رہا ہے وزیر آزم صاحب اس شخص کے گھر چلے جائیں جس نے پنکھے سے اپنے آپ کو لٹکا لیا اس فیملی کی طرف چلے جائیں جس نے بندے نے اپنے بچوں سمیت دریاں میں چھلانگ لگا دی بے روزگاری کی وجہ سے یا مفلسی کی وجہ سے یا بجلی کے بل نہ دینے کی وجہ سے اگر نہیں پسند تو ویسے ہی کہیں سڑک پہ نکلیں ڈی چوک سے اور کوئی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں بلو ایریا کے اندر واک کرنے شروع کرتے ہیں اور پہلے بندے کو کھڑا کر کے پوچھ لیں پہلے بندے کو دوسرے کو کہ یار یہ جو تم اتنی زیادہ بات بڑھا چڑھا کے کر رہے ہو اس کی پیچھے حقیقت کیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ وزیر آزم کو دوسرے بندے تک پہنچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پہلا بندہ ہی یہ بتا دے گا کہ سر اس کے اندر اگزاجریشن کتنی زیادہ ہے اور اصل میں ایک غریب مظلوم دردوں میں ڈھلی قوم کی حقیقت کیا ہے دیکھئے بسد احترام میں بات کروں کہ وزیر آزم صاحب کے کنٹرول میں یہ بات نہیں ہے کہ بلز کل کیسے ٹھیک ہوں گے اس کا ایک بڑا سسٹم ہمیں آنے والے دنوں میں بنانا پڑے گا کوئی اس کے اوپر بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے یہ ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے پچھلے تیس چالیس سال کی گابننس کا مسئلہ ہے سوری ایک جملہ لیکن بظاہرین اگر آپ کو بسد احترام اگر آپ کو نہیں بھی پت اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں بھی کر سکتے تو لوگوں کے زخموں پہ نمک نہ چھڑ کے مرہم لگائیں وہ ان لوگوں نے جان دے دی ہے وہ اگلا مہینہ نہیں گزار سکتے یا بچوں کی فیصے نہیں دے سکتے یا بل دے سکتے ہیں ان کا مہربانی کر کے مزاک نہ اڑائیں کہ یہ زیادہ کہ یہ اگزاجریٹ کر رہے ہیں مرہم رکھیں کہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم بھی آپ کا سمجھتے ہیں درد ہم شاید اس میں کچھ زیادہ کر نہیں سکتے اس وقت ہماری مجبوریاں اور ہیں لیکن ہمارا دل خون کے آنسور ہوتا ہے آپ کے ساتھ اگر وزیراعظم صاحب یہ بات کریں تو میرا خیال ہے زیادہ مناسب ہوگی